بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا إنكانت العالم الحكيم پچھلے لیکچرز میں ہم نے کچھ نہ کچھ آئیزہ کے حوالے سے پڑھ لیا تھا کہ آئیزہ کیا ہے اور اس میں سے آئیزہ کے مختلف ڈائمنشنز بھی پڑھتے کہ آئیزہ کے مختلف ڈائمنشنز کیا ہے جس میں سے سب سے پہلے تھا کہ آپرینڈز جو ہے وہ فچ کے در سے ہو رہے ہیں آپرینڈز لوکیشن تو آپرینڈز لوکیشنز کی بیس پہ آپرینڈز فچنگ لوکیشنز کی بیس پہ ہم آئیزہ کو کون کون سے کلاسز میں جو ہے وہ ڈیوائٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ آئیزہ کی جو ہمارے پاس کلاسز ہے اندہ بیسز آپ انسٹرکشنز ٹائپ کے انسٹرکشن کس قسم کا ہے اس کی بیس پہ کہ انسٹرکشن کمپلیکس ہے یا ریڈیوزڈ ہے ریڈیوزڈ انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹر اور کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹر اس کے علاوہ ہم نے بھی لائیو ویکٹر اور ہائیبریڈ وغیرہ یا سکیلرز کمپیوٹرز اور ویکٹرز کمپیوٹرز تو وہ ہم نے کچھ نہ کچھ آئیزہ کے کلاسز لیکن وہ کلاسیفیکیشن کس بیس پہ تھا وہ کلاسیفیکیشن تھا اندہ بیسز آپ ٹائپ آپ انسٹرکشن کے انسٹرکشن کی ٹائپ کس طرح سے ہے کمپلیکس انسٹرکشن ہے یا ریڈیوزڈ انسٹرکشن ہے آپ کی اس انسٹرکشن کی سائز کتنی ہے زیادہ ہے یا کم ہے ٹھیک ہے تو اس بیس پہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا ریسک سیسک ویل آئی ویو سکیلر ویکٹرز ان ہائیبریڈ کلاسز آپ آئیزہ اس میں ہم جو آئیزہ کی کلاسز کلاسیفیکیشن ہے وہ ہم اپرنڈز کی لوکیشنز کی بیس پہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اپرنڈز آ رہے ہیں کسی ایک انسٹرکشن کو چاہے وہ کمپلیکس انسٹرکشن ہو چاہے وہ ریڈیوزڈ انسٹرکشن ہو لیکن اس کو جو اپرنڈز آ رہے ہیں وہ کدھر سے آ رہے ہیں یا تو یہ جو شو ہو رہے ہیں پروسیسر پروسیسر میں یہ ہمارے پاس quèا ہے یہ ریژیسٹرز ہے یہ کیا ہے یہ ریژیسٹرز ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ میموری ہے تو یہ میموری جتنے بھی چاروں کے چاروا آرکیٹی کےچرس میں ٹھیک ہے یہ شو ہو رہا ہے میموری میں تو ہمارے پاس اپرنڈز کی فیچنگ یا اپرنڈز لوکیشنز کی بیس پہ آئیزہ کو ان چار کلاس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں سٹیک آرکیٹیکچر دوسرے کو ہم کہتے ہیں اکمولیٹر آرکیٹیکچر تیسرے کو ہم کہتے ہیں ریجسٹر میموری آرکیٹیکچر اور چوتے کو ہم کہتے ہیں ریجسٹر ریجسٹر آرکیٹیکچر یا لوڈ سٹور آرکیٹیکچر بھی اس کو کہا جاتا ہے تو سٹیک آرکیٹیکچر میں کیا ہے there is no direct accessing of memory it means up a l u کو arithmetical and logic unit کو جو operands آرہے ہیں جو actual execution کرتا ہے وہ alu کرتا ہے لیکن اس کو جو operands آرہے ہیں وہ سٹیک سے آرہے ہیں implementation اس کی کیا ہے سٹیک سے ہے and tos stands for top of the stake top of the stake ہم نے already آپ لوگ familiar ہوں گے سٹیک سے جو کام کرتا ہے leaveo پہ last in first out mechanism پہ یا first in last out mechanism پہ ٹھیک ہے سٹیک آرکیٹیکچر میں آپ کے پاس جو alu کو operands assign ہو رہے ہیں وہ سٹیک سے assign ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ first operands بھی سٹیک سے آرہا ہے جو دوسرا operands ہے top of the stake first operands اور دوسرا operands وہ دونوں آرہے ہیں alu کو assign ہو رہے ہیں ٹھیک ہے memory سے کوئی بھی operands جو ہے وہ fetch نہیں ہو رہا اور جو result ہے result دوبارہ again یہ دیکھو top of the stake ادھر ہے تو یہ assign ہو گیا alu کو اور جو operations ہے تو operations کے لئے دوسرا operands کی بھی ضرورت ہے تو دوسرا operands بھی alu کے assign ہو گیا جو result آگیا وہ تو دوبارہ stake میں جو ہے وہ accommodate ہو گیا top of the stake اب result کے بعد ادھر show ہو گا ٹھیک ہے تو جتنے بھی operations ہیں وہ operands ہیں وہ stake سے ہی جو ہے وہ fetch ہوں گے اور result جو ہے وہ stake میں ہی store ہو گا تو اس type کے architecture کو اس type of architecture کو ہم کہتے ہیں stake architecture اور جو ہمارے پاس accumulator architecture ہے تو ایک operands جو ہے first operands that's come from the accumulator register اور جو دوسرا operands ہے وہ memory سے آ رہا ہے alu کو دوسرا operands کدھر سے آ رہا ہے memory سے اور جو result ہے وہ دوبارہ accumulator میں store ہو رہا ہے اور ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ accumulator is the most favorite register of the processor accumulator processor کا یا alu کا سب سے favorite register ہے اگر آپ کو assembly language میں programming کرنا چاہتے ہیں تو اگر result آ جائے کوئی آپ نے specify نہیں کیا register تو directly result جو ہے accumulator میں store ہوگا تو اس type architecture کو ہم کہتے ہیں accumulator architecture تیسرا ہمارے پاس ہے ریجسٹر میموری اس میں سے جو ایک آپرینٹ ہے وہ accumulator سے آرہا ہے لیکن register میموری میں ضروری نہیں کہ ایک آپرینٹ جو ہے وہ accumulator ہو یہ بلیک جو شو ہو رہے ہیں یہ accumulator ہی ہے ٹھیک ہے اس میں سے یہ stack ہے کہ اس پہ operations جو ہو رہے ہیں وہ stack last and first out mechanism اس میں apply ہے یہ accumulator ہے یہ بھی accumulator ہے یہ بھی accumulator ہے ٹھیک ہے تو register memory architecture میں ایک جو آپ کا operand ہے وہ کسی بھی register سے ضروری نہیں کہ accumulator ہی ہو کسی بھی register سے آ سکتا ہے جبکہ دوسرا جو آپ کے پاس operand ہے وہ کدھر سے load ہو رہا ہو وہ کدھر سے فیچ ہو رہا ہو میموری سے فیچ ہو رہا ہو تو stay accumulator architecture میں اور register memory architecture میں ایک operand memory سے آ رہا ہے دوسرا operand accumulator سے ہو گا اور register memory میں کسی بھی register سے دوسرا operand جو ہے وہ آ سکتا ہے اور result دوبارہ یہ دیکھ لیں accumulator میں store ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ accumulator is the most favorite register of the cpu cpu کا جو most favorite register ہے وہ accumulator ہی ہے ٹھیک ہے تو register memory میں ایک operand آپ کا ہوگا وہ memory سے ہوگا دوسرا operand جو ہے وہ آپ register سے آئے کا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ان دونوں accumulator architecture میں اور register memory architecture میں آپ جو میموری کو directly access کر سکتا ہے ٹھیک ہے جو چھوتا class ہے آئیزا کا وہ ہے register register architecture اور load store architecture اس میں سے جو دونوں operand آرہے ہیں دیکھو یہ first operand وہ بھی register سے آرہا ہے second operand وہ بھی register سے آرہا ہے alu جو ہے وہ result کو دوبارہ register میں ہی store کر رہا ہے ضروری نہیں کہ accumulator ہو کوئی دوسرا register بھی جو ہے وہ use کر سکتا ہے ایک accumulator register اس میں بھی register load store architecture میں بھی آپ میموری جو ہے صرف loading کے بیس پہ اگر آپ نے data load کر نا ہے تو تب آپ جو ہے میموری کو access کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس storing ہے load store architecture تو آپ میموری کو access کر سکتے ہیں مطلب جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے جو ہے میموری آپ تب access کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کو ضرورت نہ ہو اور data جو ہے وہ registers میں available ہو تو ضروری نہیں کہ آپ جو ہے میموری کو ہی access کرے تو اس میں سے جو performance ہے وہ اور بھی increase ہوتی جائے گی اس میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس جو ہے آئیزہ کی کون کون سی classes ہے on the basis of operands fetching کے operands کدھر سے fetch ہو رہے ہیں اس کی base پہ آئیزہ کو ہم کتنے classes میں یا کتنے types میں divide کر سکتے ہیں ٹھیک ہے hope آپ لوگوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ idea ہوا ہو گا